بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو کشاندی کہتے ہیں ناظرین ذخیرہ احادیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے بچوں کے مطلق ہدایت دی ہیں ناظرین حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے ہاں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی پردائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ازان کہی ناظرین حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے فرماتے ہیں میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا میں اسے لے کر حضور اکدس کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور چھوہارہ چبا کر اس کے موں میں ڈالا اس کے لئے برکت کی دعا فرمائی پھر اسے میرے حوالے کر گیا ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کو سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں ناظرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو بچپن میں آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان سے پیاری پیاری باتیں کی اور فرمایا اے بچے میں تجھے چند جملوں کی تعلیم دیتا ہوں خدا کو یاد رکھنا وہ تجھے یاد رکھے گا خدا کو یاد رکھنا تو اسے اپنے سامنے پائے گا جب مانگنا صرف اللہ سے مانگنا جب مدد طلب کرنا صرف اللہ سے کرنا اور اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا کہ ساری دنیا اگر اتفاق کر لے کہ تجھے کوئی نفع پہنچائے گی تب بھی تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اور ساری دنیا اتفاق کر لے کہ تجھے مل جن کر کوئی نقصان پہنچائے گی تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ لیا ہے کلم خوشک ہو گئے اور دفتر تیہ کر دیئے گئے ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے فرمایا اے بچے جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زبان باہر نکالتے جب وہ سرک زبان دیکھتے تو جلدی سے لکنے کی کوشش کرتے ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جب آپ سجدے میں جاتے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہٹانا چاہتے تو آپ اشارے سے فرماتے کہ رہنے دو یہ سب مسجد میں ہوتا ہے نماز سے فارق ہو کر آپ انہیں اپنی گوڑ میں بٹھا لیتے اور فرماتے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے بھی محبت کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی بریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ